چار بجے کی چار بڑی خبریں اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سبت بی آن او سٹینڈ بائی جو پہلی بڑی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ دیکھئے اس وقت کی پہلی بڑی خبر اسرائیل کا حضب اللہ پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ بہت بڑی خبر ہے دوسری ڈیجنل اٹرہ کے بعد دستراللہ کا اعلان جنگ تیسری میڈلیس میں الانٹ پر امریکہ کے نیوکلئر سممرین وارشپ دو ہزار ستائیس میں چین سے سممرین جنگ کی تیاری میں امریکہ اس وقت کی بڑی خبر سممرین وارشپ کو ہٹا دیتے بریکنگ اور شوٹ پہلی بڑی خبر یو ای ایم جائپور ایک آدر شلکش ہے بھاوی چھاتروں کے لیے اچھی نوکری بھوشے کے لیے تیار کوشل کے ساتھ اچھی شکشہ یہ جو خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہیں پر مت جائیے اس وقت کی راہل سب سے پہلے یہ بریکنگ اور فل سکرین ماری ہے گولان ہائٹس پار فلور گولان ہائٹس پار سافید حملے میں سافید میں حملے کا سارن اس وقت کی بڑی خبر کچھ دیر پہلے اسرائیل پر حضباللہ کا حملہ بڑی خبر ابھی ابھی لکھئے اس کو کچھ دیر پہلے نہیں ہے ابھی ابھی حملہ ہوا ہے حضباللہ کا گولان ہائٹس پار راکٹ اٹاک حضباللہ کا پوروی گلیلی پر حملہ گولان سوید اور تبریاست تبریاس میں بڑا دھماکہ ایک اور لائن آئڈ کریے میں اپنے سہیوگی سے بولوں گا وہ خبر یہ ہے کہ ساٹھ راکٹ سے حضباللہ نے ابھی ابھی حملہ کیا یہ لائن آئڈ کریے اس میں یہ اس وقت کی بڑی خبر پرچوتم بھگیز جی اس میں آئڈ کریے یہ لائن ساٹھ راکٹ سے حملہ کیا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ ویشولز آپ کے سامنے اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ دیکھئے شوٹس گولان ہائٹس بیر اس وقت کی بڑی خبر راول فوسٹ ان کے ساتھ ٹی وی نائن ایکسکلوزف کر دیجئے اس کو آلٹرنیٹریو لی دونوں بینڈز یہ اس وقت کی بڑی خبر گولان ہائٹس بار اور سافید حملے کا سارن اس وقت کی بڑی خبر آپ کے سامنے سنائی دے رہی ہے یہ دیکھئے ذرا یہ بڑا اٹاک ہوا ہے فل سکرین پر شاٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر ابھی ابھی یہ حملہ ہوا ہے یہ دیکھئے یہ ابھی ابھی کیا یہ حملہ ایک طریقے سے جنگ کا شنک نہ دے کیا یہ جنگ کا اعلان ہو چکا ہے سیدھے میں چلوں گا یہاں پر منیش جو جانکاری آ رہی ہے ایک ایک انفومیشن مجھے اساملے کے بارے میں دیجئے اور ایک کوک ریاکشن میں آپ سے لینا چاہوں گا کیونکہ سبت بی ریڈی اسی خبر پر آپ سے بھی ایک انپوٹ لے رہا ہوں ابھی ابھی گولان ہائٹس بار یعنی اسرائیل کے نوردن سائیڈ میں گولان ہائٹس پر انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا جو سیریاس انہوں نے لیا تھا وہاں پر اٹاک ہوا ہے منیش کیا انفومیشن ہے آپ بلکل دیکھئے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تیس سیکنڈ پہلے تک لگاتار سائرن بجھ رہے ہیں یعنی ابھی پھر سے دوبارہ سائرن بجھنا شروع ہو گیا ہے جس کے بارے میں پتا چلے گا کی کتنے مسائل اور آ رہے ہیں لیکن اس وقت میں آپ کو بہت بتاؤں کہ اس وقت نورتھ گولان علاقے میں ساؤت گولان علاقے میں اپر گلیلی علاقے میں اس وقت الٹ جاری کیا گیا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو پچھلے ایک دیر گھنٹے سے سو سے ادھک مسائل اور راکٹ داگے جا چکے ہیں ہزباللہ کی طرف سے اور وہ نورتھ اسرائیل کے الگ الگ علاقوں میں قریاد سیمولا سے لے کر گولان ہائٹس کے بیچ میں لگاتا راکٹ داگے جانے ہیں میں جاؤں گا زرہ بریکنگ اور شوٹ دکھائیے سیدھے آئیے میں سیدھے اپنے سیوگی کے پاس سلنے والا ہوں لیکن بریکنگ اور شوٹ سکرین پر اس وقت کی بڑی کمار آپ کے سامنے یہ دیکھیں زرہ یہ اس وقت کی سب سے بڑی کمار آپ کے سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں زرہ سیدھے چلیے راہل میں جاؤں گا اس خبر کے ساتھ سیدھے پی آئی پی میں سمت کو لیجئے سمت کیا یہ حملے کا شنکنات ہے کیا یہ بڑی جنگ کی شروعات ہو چکی ہے کیا سمجھا جائے کوئیک ریاکشن سمت نشان دیکھیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں اسرائیل نے قریباً ایک ہزار سے زیادہ لیبنین کے اندر حملے کیے تھے جس میں ہزباللہ کو ٹارگیٹ کرنے کیے تھے اور اب باری ہزباللہ کی تھی ہزباللہ نے بھی لاغاتار اب کہا جا رہا ہے کہ نبھے مسائل سمت یوشولی دن کے ٹائم پر اٹاک ہوتا نہیں ہے ہزباللہ کی طرف سے کیا انہوں نے اگر کہا جائے ایک دم دن دن میں یہ حملہ کیا ہے کیا وہ بتا رہے کہ ہم آل سیٹ دیکھیں نشانت کہا یہ جا رہا ہے کہ ماؤنٹ میلون جو علاقہ ہے یعنی جو بیس ہے اسرائیل کے اندر وہ ان کا سب سے بڑا ٹارگیٹ تاپر گلیلی ہو یا گولان ہائٹس کے علاقے ان علاقوں سے بچ کر انہوں نے سب سے زیادہ ماؤنٹ میلون کے اندر یہ راکٹ دا گیا اور ان کا مقصد تھا سیدھے سیدھے ملٹری انشٹالیشنز کو ٹارگیٹ کرنا اور ابھی لگاتار خبریں جو آرہیوں بتا رہی ہیں کہ اس سے بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے کیوس ہے خاص طور پر اسرائیل میں حالانکہ زیادہ تر مسائلوں کو انٹرسپٹ کر لیا گیا لیکن ایک ساتھ نبے مسائلیں داگنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ زیادہ تر اب ڈسٹرکشن فیلانا چاہتے ہیں ایک ساتھ نبے مسائلیں لیٹس اپ ڈیٹ یہ ہے یہ لائن اس میں ڈالیے ساتھ نہیں نبے ہو گیا یہ آکڑا سیدھ آئیے ہمارے جتنے بھی درشک ہیں بی اون از سٹینڈ بائی ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ یہ خبریں دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ جانکاری میں دکھا رہا ہوں میڈل ایسٹ وار کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے نمبر ون حضباللہ پر ودونسک بمباری لیکن ہر شن کہانی بدل رہی ہے پہلے بڑی خبر گازہ میں اسریل کی بیش اور بمباری بریکنگ اور شاٹ دکھائیے تیزی سے آئیے یہ اس وقت کی بڑی خبر اسریل کا حماس کے ویپن ڈپو پر حملہ حملے میں تمہ حماس کا لانگ رینج راکٹ یہ اس وقت کی بڑی خبر شاٹ دیکھئے ہماس کا اسریل پر راکٹ حملے کر دا پلان ہو شاٹ دیکھئے فل فریم پر شاٹ دکھائیے گازہ میں اسریل کی بیش اور بمباری اس وقت کی بڑی خبر ہمارے زامنے آ رہی ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے بریک کریے راہو تیزی سے ہم جائیں گے اسریلی حملوں سے تھر رہایا لیبنان لیبنان کے الجبل میں بڑا حملہ ہوا یہ دیکھئے شاٹ دیکھئے یہ دیکھئے ہزباللہ کے کمانڈ سینٹر کو دیلا دیا گیا یہ بڑی خبر آ رہی ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے بریک کریے ہماس کے الکاسم برگیڈ کا ایکشن بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا رافہ میں آئی ڈی ایف کے بلڈوزر پر حملہ کیا گیا ہے یہ دیکھئے ذرا یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھے کہ الکاسم برگیڈ کا جو اٹیک ہے یہ کس طریقے سے وہ لوگ ٹانک سکوڑ آ رہے ہیں یہ دیکھیں بیشترہ بیشترہ